ہلو ایوریون کلاس فیفٹی کی ای بی ایس میں ہم پڑھ رہے ہیں جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ڈیفکل ٹائمز تو آپ کو پتہ یہ جب ڈیفکل ٹائمز آ جاتے ہیں جب کوئی ڈیزاسٹر آ جاتا ہے جب کوئی بھی ایمرجنسی آ جاتی ہے ڈیفکل ٹائمز کی فلیڈز ہو جاتے ہیں ڈراؤٹس آ جاتے ہیں یا ایورت کوئی وغیرہ یہ ساری چیزیں ڈیفکل ٹائمز میں ہی آ جاتے ہیں تو اگر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہے تو ہمیں کون کون سے اس ٹائم لوگ سامنے آ جاتے ہیں مدد کرنے کے لئے نون گورمنٹ اورگنائزیشنز والے آ جاتے ہیں گورمنٹ اورگنائزیشنز والے آ جاتے ہیں یا باقی جو گروپس ہوتے ہیں ریس کیو ٹیم آ جاتی ہے ڈاکٹرز کی ٹیم آ جاتی ہے آرکیٹیکٹ سائنڈیسٹس وہ آ جاتے ہیں ترہ ترہ کے لوگ آ جاتے ہیں ترہ ترہ کی گروپس سے ٹھیک ہے تو کیا کیا نقصان ہمیں اس ٹائم ہو جاتا ہے کیا کیا ڈیمیج ہو جاتا ہے ہمیں لائیوز کو بلانگنگز کو لائیولی ہود کو ٹھیک ہے کون کون سے لوگ ہمیں پھر مدد کرنے کے لئے آ جاتے ہیں گورمنٹ آفسس سے یا باقی گروپس سے تو پھر یہ لوگ کیا کرتے ہیں ڈیڈ باڈیز کو نکالتے ہیں جو بھی فسے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کو نکالتے ہیں ملبے کو ہٹا کر یہ ساری چیزیں ہمارے لئے وہ کرتے ہیں ڈیڈ انیملز کو نکالتے ہیں جو بھی ہمیں اس ٹائم نیڈ ہوتی ہے فرنسٹنس ہم نے اس ٹائم سب کچھ کھو دیا ہوتا ہے تو کیمپس ہمیں دیے جاتے ہیں فوڈ پیکٹس دیے جاتے ہیں میڈیسنز فرام ہوتی ہے باقی چیزیں جو ہوتی ہے وہ ساری چیزیں یہ دیتے ہیں پروائیڈ کرتے ہیں اورگنیزیشنز جو بھی گورمنٹ والے ہوتے ہیں یا انجیوز یا جو بھی آدھر گروپ سے آ جاتے ہیں وہ ہمیں جو بھی ہوملس لوگ ہوتے ہیں ان کو گھر دیتے ہیں کیمپس دیتے ہیں تو دیٹ منز کی ریسکیو ورک شروع ہو جاتا ہے اس ٹائم ترہ ترہ کا تو جو بھی زکمی لوگ ہوتے ہیں ان کو ڈاکٹر اور سٹریٹ کرتے ہیں جو بھی مطلبہ سے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کو نکالتے ہیں یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے جب بھی کوئی دیفکل ٹائم آ جاتا ہے کوئی بھی ڈیزاسٹر آ جاتا ہے جسے ہمیں بہت زیادہ ڈیمیج ہوا ہوتا ہے ہماری مطلب ہمارے لائف میں ہماری لائیوز کو ہماری لائیولی ہود کو ہمارے بلانگکس کو گھر کو پروپرٹی کو جو بھی کچھ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ مطلب بہت جگہوں پہ ایسے ایسے ڈیزاسٹر آتے ہوں گے تو آپ کو ایک نیوز ریپورٹ تیار کرنی ہے آپ کو لکھنا ہے کہ جہاں پہ جو بھی کچھ ہوا ہے چاہے فلڈز آئے ہو چاہے یا یہ کیا بولتے اس کو ارث کو ایک آیا ہو چاہے ڈراؤٹس آئے ہو تو اس ٹائم اس اس پہ آپ کو ایک نیوز ریپورٹ تیار کرنی ہے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اس میں cause of the disaster لکھنا ہے کہ کس وجہ سے ہو گیا date and time لکھنا ہے اس میں تو کیا کیا نقصانات اس سے ہو گئے what kind of damage did it cause lives کو belongings کو livelihood کو تو کون کون سے لوگ آگے آئے مدد کرنے کے لیے government offices سے یا باقی گروپس سے تو مطلب لوگ انہیں پھر کیا 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 اس ٹائم ہمارے لیے تو آپ کو ایک نیوز ریپورٹ تیار کرنی ہے اس پہ ٹھیک ہے تو ڈراؤٹ وہ اچھی طرح سے وہ نہیں پاتا تو وہاں کے لوگ بیچارے بھو کے نہ مر جائے تو ہمیں دوسری جگہوں سے فوڈ لانا پڑتا ہے ان کے لیے so that they don't have stay hungry تو ان کے لیے ہمیں یہ سب کرنا پڑتا ہے ایسی کہیں پہ floods آتے ہیں وہاں پہ یہی rescue team وغیرہ جاتی ہے یا کوئی بھی earth کوئی کہا جاتا ہے تو اس کے یہ ساری چیزیں اس میں آپ کو لکھنی ہیں تو ایسی آپ کو کیا بولتا ہے اس کو آپ کو جو بھی اللہ بچائے کوئی بھی accident ہوتا ہے کوئی بھی emergency ہوتی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ مطلب ان ان جو میں آپ کو بولوں گی ان کا address آپ اپنی جگہ پہ لکھے رکھئے ان کے phone numbers بھی کیونکہ کبھی بھی need پڑ سکتی ہے ان کی fire station کا nearby hospital کا ambulance کا police station کا یہ ساری چیزیں ان کا address phone number آپ کو لکھنا ہے جب بھی کوئی emergency آتی ہے in case of any accident or emergency اور بھی اگر کوئی اس لسٹ میں آ جاتے ہیں ان کے آپ نام address phone number آپ لکھ سکتے ہو so this was all about our today's topic that was difficult time so this was it thank you